ہم بہت جلدی ایمپیکٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاں 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 ماں جو ہے ایک آدمی کے لیے ماں بہت ضروری چیز ہے اور سب سے زیادہ ضروری ماں ہے آپ نے ایک الٹی بات کہی آپ نے بولا کہ جس سماج میں ماں پوجی جائے گی وہاں تو عورت کا برا حال ہونا ہی ہے میں آپ کو آپ سے ارث کروں اس کا تھوڑا سا اگر آپ لوگ پریشنز رکھیں تو میں دو تین منٹ لکھوں ہوتا کیا ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ یقین مانیں کہ بہت دنوں تک بچے کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اور ماں دو الگ جسم ہے اسے نہیں پتا ہوتا آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ بچے کو آپ ہلاتے ہیں تو سو جاتا آپ اسے دور دور سے تپکتے ہیں تو سو جاتا ارے بڑے آدمی کو آپ ہلائیں گے تو جاگ جائے گا بڑے انسان کو آپ ایسے زور زور سے مانے میں اسی نیند ٹوڑ جائے گی بچہ کیسے سو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے نے ماں کے پیٹ میں دھڑکنیں سنی ہیں دل کی دھڑکن تھی تو جب آپ اسے ایسے پیٹ کرتے ہیں تو اسے وہ فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ دھڑکن آ رہی ہے تو اسے اچمنان ہو جاتا کہ میں سیف ہوں میں تو وہیں ہوں جاتا جب آپ بچے کو ہلاتے ہیں تو وہ جو جوسف تھے جن میں وہ ہلتا تھا اس طرح سے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں وہیں ہوں تو میں سیف ہو جاتا اسے یہ عرصے بعض معلوم ہوتا ہے کہ ماں اور میں دو الگ جسم ہیں دو الگ انسان ہیں اور اس غم کو کم کرنے کے لیے وہ ایک ماں جیسی چیز دھونتا ہے ٹیڈی بیئر یا ایک بلینکٹ وہ چیز ہمیشہ نرم ہوگی گرم ہوگی ملائم ہوگی ماں کی طرف کہ اب ماں تو نہیں ہے الگ ہے تو کوئی چیز تو رکھ لوں اپنے پاس ماں جیسے یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ زادتی ہے اس کا باپ اسے ہیومیلیٹ کر رہا ہے اس کی دادی اسے کر رہی ہے اس کی آنس اسے ہیومیلیٹ اس گھر میں وہ لڑکی وہ عورت جو اس کی ماں ہے وہ ہیومیلیٹ ہو رہی ہے یہ بچہ چونکہ ماں سے قسمت جوڑی ہے تو سوچتا ہے کہ میں بڑے ہو کے اپنی ماں کے لیے کچھ کروں گا اور ماں کے لیے اس کے دل میں بے پناہ کمپیشن اور لب اور محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ پوچھتا ہے اپنی ماں لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ماں کا بیٹا تو ہے لیکن اب وہ خود بھی مرد ہو چکا ہے اب اسے دوسری عورتوں پر ظلم کرنا ہے تو وہ اپنے اس پوزیٹیو ایموشن کو بھی زب بنا لیتا ہے اور دوسری عورت پر استعمال کرتا ہے تم میری ماں کی طرح دال نہیں منا سکتی تم میں میری ماں جیسے گھر سنبالتی تھی تم نہیں سنبال سکتی وہ ماں کو کیرٹ بنا کے اپنی بیوی کے آگے لٹکا دیتا ہے اور وہ بیوی ساری زندگی چلتی ہے اور اس کیرٹ تک نہیں پہت سکتی ہر ماں ساتھ جو ہے ہمارے سماج میں ہر ساتھ جو ہے اپنے بہو سے بہتر دال بناتی تھی یعنی پانچ ہزار سال سے کھانے کا اسٹینڈرڈ نیچے جا رہا ہے یہ کہنا ماں کی پوجہ ہونے چاہیے ماں کے تو پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے سورگ ہوتا ہے ماں بہت آدرنی ہے ماں بہت معزز ہے ارے بھائی ماں بہت رسپیکٹبل ہے یہ بار بار کہہ رہے ہو تو کون ہے جو رسپیکٹبل نہیں ہے باقی عورتیں باپ کے بارے میں تو کوئی نہیں کہتا ہے باپ کی بہت عزت ہونی چاہیے اب باپ کی عزت نہیں کرو گھر سے نکال دے گا کر گئی ہی مڑے گی ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اب باپ کے پیروں کے نیچے جائدہ آدھ ہے تو یہ جو ہے ماں کی بہت عزت کرو تو یہ ایک لائسنس ہے کہ ماں کی عزت کرو باقیوں کو چھوڑ دو اور ماں کون سی ماں کی عزت میری ماں کی عزت ہونی چاہیے ٹھیک ہے میرے بچوں کی ماں کی عزت نہیں ہونی چاہیے اور میری ماں کی عزت کب ہونی چاہیے میں پیدا ہوا تھا سترہ جنوری کو سولہ جنوری کو میری ماں عزت کے قابل تھی کی نہیں اگر نہیں تھی تو وہ کہے کہ ریسپیکٹیبل تو میں ہوں میری شیل لیوینگ ان ریفلیکٹڈ گلوری یہ سب بکواہ ہر عزت کی عزت ہونی چاہیے ماں کی کیوں تو جس سماج میں بہت انسسٹنس ہے ماں دیوی ہے ارے ماں انسان ہے دیوی نہیں ہے تم اسے وہ رائٹ تو دینا نہیں چاہتے جو انسانوں کو ملتے ہیں اسے دیوی بنا کے پیڈرسٹر پر بٹھا دیتے ہیں بہت اچھی بات بہت اچھی بات کمال ہے بہت دیوتا ہے کوئی نہیں چاہتا کبھی سنا آپ نے میں نے تو نہیں سنا جی بالکل تو چلیے میرے تو سوال پورے